محمد نوی جعفر جی سٹوڈنٹس سائن ایکس کو فنکشن رکھتے ہوئے یہ کوسٹن سال ہو جائے گا ایٹھ پارٹ سے میں جو پروسیڈ کروں گا پارٹ نمبر ایٹھ آسان سوال ہے ای ریس ٹو پاور کوسٹن ہے میرے پاس ایم ٹین انورس ایکس ای ریس ٹو پاور ایم ٹین انورس ایکس اوور ون پلس ایکس سکوئر ڈی ایکس میں نے ہمیشہ اس بات پر فوکس کیا آپ کو کہیں پہ فنکشن کہیں پہ ڈیریویٹیو کچھ ایسا مل رہا ہو تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے سو میں اگر یہاں پہ پوٹ کرلوں ٹین انورس ایکس کو یا ایم ٹین انورس ایکس کو ہی چلیں پوٹ کر لیتا ہوں ایم ٹین انورس ایکس کو سم ٹیک ایکول اور جب ڈیفرینشل ایم ٹین انورس ایکس کا میں لوں گا that is ڈی ٹی تو ایدھر آجے گا ایم سائیڈ پہ اور یہ ہو جائے گا 1 over 1 plus x square ڈی ایکس اور ساتھ ڈی ٹی ایم میں ایدھر لے آتا ہوں 1 over 1 plus x square ڈی ایکس is equal to 1 over m ڈی ٹی ٹیک ہو گیا اگر آپ یہاں پہ غور کریں e raise to power m ٹین انورس ایکس اور 1 over 1 plus x square ڈی ایکس بن رہا ہے ٹیک ہو گیا تو جب چینجنگز کریں گے آپ اس question کے اندر تو آپ دیکھیں کیا چینجنگز ہوں گی کہ جہاں پہ m ٹین انورس ایکس ہے وہاں پہ t آ گیا تو یہ ہو جائے گا e raise to power t ایک تو یہ بات ہو گئی جہاں پہ 1 over 1 plus x square ڈی ایکس ہے وہاں پہ کیا آ جائے گا 1 over m ڈی ٹ 1 over m ڈی ٹ so students 1 over m side پہ کر دیں e raise to power t ڈی ٹ exponential کی integration bhe raise to power t as it is plus constant of integration 1 over m اب e raise to power t t کیا تھا m tan inverse x plus constant of integration so that is your required answer اس طرح سے آپ کا یہ question complete ہوا جی students ہم بات کرتے ہیں اب اس سے آگے چلتے ہیں part number 9 کے اوپر 9 اور پھر انشاءاللہ آخری دو پارٹس اور یہ ایکسرسائز ہوگی ختم part number 9 جی students part number 9 ہے ہمارے پاس 2x over 1 minus sine x part number 9 2x over 1 minus sine x obviously ثوال دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے کو ریشنلائیویشن ہم کو ملٹیپلائیویشن اور ڈیویین کی بات کریں گے تو obviously ہم کریں گے ہم اس کو ملٹیپلائیویشن اور ڈیوائیڈ کریں گے 1 minus نہیں 1 plus سائن ایکس سے تو 1 plus سائن ایکس سے ملٹیپلائیویشن بھی کر دیں اور 1 plus سائن ایکس سے ڈیوائیڈ بھی کر دیں ڈی ایکس ٹھیک ہو گیا یہ سٹوڈنٹس آجے گا 2x into 1 plus سائن ایکس اور نیچے ہو جائے گا 1 minus سائن سکوئر ایکس ٹھیک ہو گیا یہ جو 1 minus سکوئر ایکس یہ کس کے ایکل ہوتا ہے اوپر آگیا 2x into 1 plus سائن ایکس اور بچھو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا cause سکوئر ایکس اور یہ ڈی ایکس ساتھ آگیا سو 2 کو تو باہر لے جائیں یہ آجے گا x 1 اوپر cause سکوئر ایکس plus سائن ایکس اوپر cause سکوئر ایکس ڈی ایکس یہ سیچویشن بن گئی جی سٹوڈنٹس اب اس سے آگے در آئیں اور دیکھیں کیا بن رہا ہے 2 یہ ہو گیا x اور 1 اوپر یہ ہو جائے گا سیکنٹ سکوئر ایکس پلس سٹوڈنٹس ہی آجائے گا x اور سائن ایکس اوپر cause سکوئر ایکس میں اگر ڈائریک لگ دوں تو یہ بن رہا ہے سیکنٹ ایکس ٹین ایکس ڈی ایکس ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا وہ ہی فارمولا لگ سکتا تھا اگر ساتھ ایکس پنیشل ہوتا تو یہاں بھی کیرفل اس کی طرف مووو نہ کیجئے گا تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 2 x secant square x dx plus 2 x secant x 10 x dx ڈو جی اب یہ دو الگ سے سوال وہ ہی جو previous methods question number 1 میں ڈس کر رہے تھے 2 اور اس میں x جو ہے derivative کے لیے اور trigonometric function integration کے لیے سو x as it is secant square x integration ہو جائے 10 x اس کے بعد minus 10 x x x x x derivative 1 یہ ہوا گیا یہ اس کا integration completely اور اس پہ آت ہم جی ادھر x x 10 x integration secant x کیونکہ وہ secant x derivative لکھا ہے اور minus secant x x x x derivative ہو گیا وہ سو بچہ یہ ہو گیا 2 x 10 x اس طرح سے لگنے minus 10 x کی integration وہ log secant x یہ میں نے پہلے lecture میں سمجھائی بھی کیسے log secant x plus 2 x secant x اور secant x integration وہ log secant x plus 10 x plus constant of integration اس طرح س یہ آپ کا result بن گیا ٹھیک ہو گیا جی students جو اس کا part 10 ہے میں already بتا چکا ہوں جو اوپر میں نے پریویس لیکچر میں part 6 کیا تھا بلکل ویسا ہے آپ خود try کیجئے گا آخری part کی طرف چلتا ہوں 11 part 1 minus sin x over 1 minus codex اور اس exercise کو ہم کرتے ہیں کہتا ہے 1 minus sin x over 1 minus codex شاید 1 minus codex 1 minus codex اور 7 e raised to x dx exponential بھی 7 موجود ہے 1 minus codex کا formula ہے آپ کی نظر میں آپ لکھیں 1 minus sin x کو میں لکھنے جا رہا ہوں 2 sin x by 2 cos x by 2 ٹھیک ہو گیا جو double angle identity اور یہ half angle identity نیچے لگانے لگا ہوں 2 sin square x by 2 اور 7 e raised to power dx ٹھیک ہے یہ بچو آ جائے گا 1 over 2 sin square x by 2 alag کر دیں minus 2 sin x by 2 cos x by 2 over 2 sin square x by 2 alag کر دیں e raised to power x dx یہ آگیا ٹھیک ہو گیا یہ students آجائے 1 over 2 secant square x by 2 ٹھیک 1 over sin secant ہوتا ہے 2 سے 2 cancel minus x sin cancel تو یہ cause over sin کیا ہو جائے got x by 2 dx x e raised to x dx اچھا جیدر میں ترتیب لگا لوں e raised to power x لکھتا ہوں پھر میں ادھر لکھ رہا ہوں cot x by 2 minus 20 کے ساتھ لکھ رہا ہوں پھر پھر میں plus میں لکھ رہا ہوں 1 over 2 secant square x by 2 لکھ اب درہا غور کریں اگر میں put کر لوں cot x by 2 کو is equal to some other function چلیں f of x کہہ دیتے ہیں اس کو اب اس function میں students آپ نے کیا کرنا اس کا derivative لے کے دیکھیں تو وہ بنے گا minus minus kosecant square x by 2 1 by 2 یہ آجے f dash of x so f dash of x جو ہمارے پاس بن ra وہ بن ra kosecant square x by 2 اور 1 over 2 یہ اس کا derivative بن گیا so is function میں جب put کریں گے یہ آجے گا e raised to x f of x plus f dash of x dx اس کا جو جواب ہے e raised to x f plus constant of integration اور f of x آپ کے پاس کیا ہے students minus cot x by 2 means یہ آجے گا minus e raised to x cot x by 2 plus constant of integration so اس سرہ آپ کا یہ question ہوا complete اور exercise ہوئی آپ کی ختم کسی قسم کا کوئی سوال ہو کومنٹس میں پوچھیں درور پوچھا کریں دندگی رہید انشاءاللہ بارک پھر اسی پروگرام اسی چینل پر دوبارہ ملقات ہوگی تب تک لیجال حافظ السلام علیکم